اسلام علیکم ایسی ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایسی ایم نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید حبروں کا سیصلہ بڑھاتے ہوئے حبشن کرتے ہیں بوانہ سے فیسکیو بوانہ کی گفضت اور ادم توجہ کی وجہ سے نواہی علاقے چک نمبر 223 جروبی رومانہ میں ایک ماہ سے بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے دس ہزار سے زائد عبادی والے گاؤں میں تین ٹرانس فارم ہیں کہ جن میں ایک دو سو کے وی ورہ ٹرانس فارمر ایک ماہ سے خراب ہو گیا تھا کہ جس کا لوٹ چھوٹے ٹرانس فارمر پر متقل کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایسی ایم نیوز کے نمائندے محمد افزر رومانہ جی افزر آگاہ کیجئے کیسے حوالے سے بوانہ فیسکو بوانہ کی گفلت اور ادم توجہ کی وجہ سے نواہی علاقے چک نمبر 223 رومانہ جنوبی میں ایک ماہ سے بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے دس ازار سے زیادہ اب آدھی والے گاؤں میں تین ٹرانس فارمر ہیں جن میں ایک دو سو کے وی والا ٹرانس فارمر ایک ماہ پہلے خراب ہو گیا تھا جس کا لوٹ چھوٹے ٹرانس فارمر پر منتقل کر دیا گیا ہے اہلے گاؤں کا کہنا ہے جی بالکل جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کو بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہاں ایک ماہ ہو چکا ہے اور یہاں ہمارے گاؤں میں تین ٹرانس فارمر تھے ایک جو ٹرانس فارمر ہے جو بڑے والا تھا وہ آئی سے نہ تقریباً ایک ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے وہ اس وقت خراب ہوا تھا ہم نے کافی شکیت بھی دازی کرائیں یہاں جو اعلیٰ کام تھے واپڑا کے لیکن کوئی بھی انہوں نے اس پر ایکشن نہیں لیا اور نہ ہی اس کی مرمت کی گئی ہے اس وجہ سے جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے گاؤں کی کافی عبادی ہے اور وہ ٹوٹل جو عبادی ہے وہ باقی دو ٹرانس فارمر پر وہ بجلی اس کو مہیا کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں نہ پانی آ رہا ہے مسجد میں وضو کرنے کے لیے پانی مہیا نہیں ہوتا یعنی کہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس کے علاوہ جو فریج ہیں وہ کافی خراب ہو چکے ہیں ٹی وی اور جیسے پامپ ہیں اس طرح کافی نقصان ہوا ہے پورے گاؤں والوں کو کیونکہ لوڈ کام ہوتا ہے اور اس وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے پورے گاؤں میں جتنی بھی سارفین ہیں جو استعمال کر رہے ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے اگر یہ ٹرانس فارمر ٹھیک کر دیا جائے تو میرا خیال میں یہ جو ہماری یہ ہے مشکل یہ آسان حال ہو جائے گی کہ بولٹیجیں کم زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے تمام الیکٹرک اشیاء جال گئی ہیں بجلی کے کم بولٹیجیں موٹریں پنکھے اور فریج نہیں چلتے جس کی وجہ سے اس سخت گرمی میں پانی نیاب ہو گیا ہے اور وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں ان کے بچے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اہلے گاؤں کا کہنا ہے کہ انہوں نے فیسکو بانا کو درخواست دی ہے اور ان سے ٹرانس فارمر مرمت کے لیے پیسے بھی لے کر گئے ہیں مگر ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ٹرانس فارمر ٹھیک نہیں کیا گیا اہلے گاؤں نے فیسکو چیف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر نوٹس لے کر ٹرانس فارمر ٹھیک کروائیں تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو سکے کیمرامین محمد آرڈھیکو کے ساتھ محمد افضل ربانہ تحصیل بھانا بہت شکریہ افضل تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آپتہ کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز